کارپٹ یعنی کالین پاک کرنے کا طریقہ کارپٹ کا ناپاک حصہ ایک بار دھو کر لٹکا دیجئے یہاں تک کہ پانی ٹپکنا موقف ہو جائے یعنی رک جائے پھر دوبارہ دھو کر لٹکائیے حتیٰ کہ پانی ٹپکنا بند ہو جائے پھر تیسری بار اسی طرح دھو کر لٹکا دیجئے جب پانی ٹپکنا بند ہو جائے تو کارپٹ پاک ہو جائے گا چٹائی چمڑے کی چپل اور مٹی کے برتن وغیرہ جن چیزوں میں پتلی نجاست جذب ہو جاتی ہے اسی طریقے پر پاک کیجئے ایسا نازک کپڑا کے نچوڑنے سے پھٹ جانے کا اندیشہ ہو وہ بھی اسی طرح پاک کیجئے اگر ناپاک کارپٹ یا کپڑا وغیرہ بہتے پانی مثلا دریا نہر میں یا پائپ یا ٹوٹونٹی کے جاری پانی کے نیچے اتنی دیر تک رکھ چھوڑے کہ زنے غالب ہو جائے کہ پانی نجاست کو بہا کر لے گیا ہوگا تب بھی پاک ہو جائے گا کارپٹ پر بچہ پشاپ کر دے تو اس جگہ پر پانی کے چھنٹے مار دینے سے وہ پاک نہیں ہوتا یاد رہے ایک دن کے بچے یا بچی کا پشاپ بھی ناپاک ہوتا ہے کارپٹ یعنی کالین پاک کرنے کا طریقہ کارپٹ کا ناپاک حصہ ایک بار دھو کر لٹکا دیجئے یہاں تک کہ پانی ٹپک نہ موقوف ہو جائے یعنی رک جائے پھر دوبارہ دھو کر لٹکائیے حتیٰ کہ پانی ٹپک نہ بند ہو جائے پھر تیسری بار اسی طرح دھو کر لٹکا دیجئے جب پانی ٹپک نہ بند ہو جائے تو کارپٹ پاک ہو جائے گا چٹائی چمڑے کی چپل اور مٹی کے برتن وغیرہ جن چیزوں میں پتلی نجاست جذب ہو جاتی ہے اسی طریقے پر پاک کیجئے ایسا نازک کپڑا کہ نچوڑنے سے پھٹ جانے کا اندیشہ ہو وہ بھی اسی طرح پاک کیجئے اگر ناپاک کارپٹ یا کپڑا وغیرہ بہتے پانی مثلا دریا نہر میں یا پائپ یا ٹوٹونٹی کے جاری پانی کے نیچے اتنی دیر تک رکھ چھوڑے کہ ذنے غالب ہو جائے کہ پانی نجاست کو بہا کر لے گیا ہوگا تب بھی پاک ہو جائے گا کارپٹ پر بچہ پشاپ کر دے تو اس جگہ پر پانی کے چھنٹے مار دینے سے وہ پاک نہیں ہوتا یاد رہے ایک دن کے بچے یا بچی کا پشاپ بھی ناپاک ہوتا ہے ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ امید ہے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اگر آپ ایڈوکیشن بائیویسٹی کی ویڈیوز کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن ضرور کلک کریں جس سے ایڈوکیشن بائیویسٹی پر جیسے ہی ایکشن اورینٹیڈ ایڈوکیشنل کلپس آن لائن ہوں گے تو آپ کو نوڈیفکیشن آ جائے گا لائک کریں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی کمنٹ کریں اگر آپ ہم سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں اور سب سے اہم بات ذرا دو سیکنڈ سوچیں اس ویڈیو سے کس کس کو فائدہ ہو سکتا ہے ہر اس دوست کے ساتھ شیئر کریں جس کو یہ ویڈیو کچھ مدد کر سکتی ہے کیا پتہ آپ کا ایک شیئر کسی کی کتنی بڑی پرابلم سالف کر دے